شکریہ سپیکر صاحب ان کے بھی آنکھیں کھول دیں تو فرق کیا رہ گیا کہ کچھ عرصہ پہلے اداروں پر انگلیاں اٹھ رہی تھیں ان پر سوالات اٹھ رہے تھے آج یہ عدلیہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو ون مین شو تو پچھتر سالوں سے اس ملک میں اور اگر تھوڑا لائٹر موڈ میں بات کروں تو اتنے سارے لوگ ون مین شو پرفیوم بھی لگاتے ہوں گے کیا پارٹی میں ون مین شو نہیں ہوتا تو پوچھنا مجھے میرے دو تین سوالات ہیں پوچھنا یہ تھا کہ یہ ون مین شو کہ نہیں ہوگا کیا یہ صرف عدلیہ کی حد تک ہوگا یا اس کا اطلاق باقی اداروں پر بھی ہوگا یعنی کہ آپ حالات اچھ نحض تک لے کر جا رہے ہیں کہ ناؤزباللہ کہ چیف آف آر بی سراف بھی نہ ہو سارے جنرل چیف ہوں ایک ان کا فیصلہ نہیں ہوگا معشت تو تباہ کر دی اب ہاتھ دھو کر اداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں ان پچھتر سالوں میں جو باریاں لگیں ان میں ان کو خیال کسی چیز کا نہیں آیا اب جب بات اپنے پر آئی تو پھر ان کو اداروں کی خامیہ بھی دکھنا شروع ہو گئی جو عوام مر رہی تھی اور جو انصاف کا جو کیا کہتے ہیں کتنے نمبر پر چلا گیا کہاں سے کہاں تک تب خیال نہیں آیا لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب اپنے پاؤں جلے تو پھر اداروں کے اوپر آگئے ہیں اور اس وقت سے مجھے صرف ایک بات پوچھنی ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہ عوام کا ایوان ہے یا ان کے مسائل حل کرنی کی جگہ ہے یہ کل بھی جب یہ سپیچ ہوئی تھی آپ نے جوائنٹ سیشن بلایا تھا میں نے کہا شاید اس بابرکت مہینے میں جو عوام سہر اور افتار کی لذتوں سے محروم ہے اس مہنگائی میں پھر سریعہ شاید اس کی بات ہوگی لیکن وہ لگ رہے جیسے کوئی گھسی پٹی کیسٹ واپس سے لگا دی اور مطلب جیسے ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں یا یاداش کمزور ہے کہ جو ہمیں پتا نہ ہو کہ یہاں پر توشا خانہ کو تو ذکر ہوا لیکن ہار کا ذکر کرنا بھول گئے جب کیس کی بات ہوئی تو آپ ان سے یہ تو پوچھیں کہ یوسف رضا گلانی صاحب کے پٹیشن دائر کس نے کی تھی وہ بھی انہوں نے کی تھی بڑے میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر گئے تھے اور دوسرا ہسی بھی آ رہی تھی اور ترس بھی آ رہا تھا کہ انہوں نے ایک بات کی کہ اللہ پاک ہماری آسانیوں دور کرے پیچھے بیٹھے ہوئے پے پٹواری نے سمجھئے گا پنکھے فین انہوں نے کہا آمین سنا ہی نہیں کہ اللہ پاک آسانیوں دور کرے اور دوسرا آپ نے صالح محمد کو بولا تشریف رکھے پی ام صاحب بیٹھ گئے تو کتنے معصوم ہیں تو یہاں پر کوئی ایوان پہ عوام کی بات کرنی چاہیے سپیکر صاحب مطلب چیزیں ہاتھ سے جب فسل جائیں گی تو پھر یہ نقصان پاکستان کا ہوگا یہاں پر میرے یہ اس طرف بیٹھے والوں کو یہ خوف تھا جس کا وقتن فوقتن اظہار بھی کیا گیا کہ وہ آ گئے تو ان کو نہیں چھوڑیں گے ادھر یہ خوف تھا کہ اگر میں عدالت چلا گیا تو یہ مجھے جیل چلا گیا تو یہ مجھے مار دیں گے تو اس خوف میں تو غلط فیصلے ہوتے ہیں بہت سال پہلے کہا تھا ہم ادھر تم ادھر اور آج کہہ رہے ہیں یا ہم یا تم یہ تو ان کے بقاہ کی جنگ ہے اور اگر افواجے پاہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا تھا کہ دوہ ہزار اٹھارہ میں رگنگ کر کے ان کو لائیا گیا سپیکر صاحب آپ کی توجہ تو بقول ان کے کہ وہ مسلط کیا تو پھر ہم اپنا لہو کن کے ہاتھوں پہ تلاش کریں کن کے ہاتھوں میں اپنا لہو تلاش کریں مطلب جو لانے والے تھے انہوں نے چھوڑ دیا ان کو یعنی کہ وہ نیکس ٹائم بھی وہ کوئی ایسی غلطی کرے اور اس ملک کے اوپر ایسی چیزیں مسلط ہوں تو انہوں نے چھوڑ دیا تو میرا خیال میں کہ جو اگلی باری ہے وہ دوسرے ادارے کی ہے اور باقی اگر یہاں سے وہاں گئے تو وہاں پر بھی ان کی ہی مدد شامل تھی میں بول رہی ہوں اور افسوس اس بات کا ہے کہ میں ابھی افطار بنا کر آئی تھی داوی پھیلوں سے تو کوئی فروٹ چاٹویں نہیں بناتا انہوں نے حکومت بنا دی تو ان کی کسی بات کے اوپر کوئی بل کوئی چیز ہماری مخالفت ہے میں اس چیز کو نہیں کروں گی بھلے وہ کسی کی عزت و تقریم کا بل آئے یا یہ بل آئے اور دوسری بات سپیکر صاحب یہاں پر اسیمبلی ہی پوری نہیں ہے آپ کی دو سو اٹھائیس کی سٹرینٹ ہی نہیں ہے تو قانون سازی کیسے ہوگی اس کٹی پھٹی لٹی پھٹی اسیمبلی سے آپ یہ قانون سازی کریں گے تو باقی بس یہ کہ ایکس پنچ بہت ساری چیزیں کرنے والی تھی جو نہیں ہوئی یہ پوری اسیمبلی کو ایکس پنچ کر دینا چاہیے جو یہاں پر بیٹھے ہیں میں تو میں اس کی مخالفت کرتی ہوں میری پلیس پوری بات سن لی جائے گا میں بہت دیر سے بیٹھی ہوئی تھی یہ سب لوگ اپنی نیند ویند پوری کر کے افطار کر کے آئیں ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ اپنی باری کا انتظار کرنے کے خدارہ کہ اس پہ نہ وہ کریں اب ایک شیر بنتا ہے ڈسکے پہ سنا دوں گی تو وہ دیکھیں تو یہ نہ کریں کہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے فسل جائیں عدلیہ ہو یا افواج پاکستان ہمارے لئے محترم ہیں جب یہاں پر سوال اٹھنا شروع ہو جائیں گے وہ پنجابی کا شیر ہے نا کہ جتنا تھے ہارنا دو الگ شیر اے دکیانل ساڑھے یکیت نہ مارو کہ ان دکیوں سے آپ اکے مار رہے ہیں تو یہ جس طریقے سے یہاں پر بیٹھے ہیں وہ ڈسکے کا بہت لمبا شیر ہے ڈسکے والے نراز ہو جائیں گے کہ جن کی فطرت میں ہو ڈسنا وہ ڈسکے رہتے ہیں تو ڈسکے والے نراز ہو گئے تھے تو پلیز اسے کیا کہتے ہیں یہ میں اپنی مسلم لیک فنکشنل جی ڈی اے کی طرف سے میں اس کو جو قانون سازی آپ کر رہے ہیں زور زبردستی کی گھپا گھٹالا تیرہ جماعتوں کے ساتھ اس کو میں اپوس کرتی ہوں اور خدارہ ملک کو اس نحس پر نہ لے کر جائیں جہاں پر سے باپسی ناممکن ہو سوشل میڈیا پر آپ نے اسرائیل کا حال دیکھ لیا ہوگا کہ یہاں پر خون و کشت کا بازار گرم نہ کریں تو اچھی بات ہے کہ یہاں مٹھی بھر جماعتوں کے لیے آپ پورے ملک کا بیڑا غرق نہ کریں اور کسی عوام کا بھی کچھ خیال کر کے اس کی بات کو کر لیں جنہوں نے شربت بھی لوگوں کی پہنچ سے دور کر دیا انہوں نے کوئی پوچھا بھی نہیں ہوگا کہ عوام کا کیا حال ہے کیا حال نہیں ہے بیٹھ بھی بات حامد حمید اور دس سال بعد اٹھتیس سال بعد میں نے ان کو بری کر رہا ہے تو مجھے مازد جائجہ صاحبہ پوچھ رہے آپ وکیلوں کہاں گئے میں نے کہا جناب یہ سبزی منڈی روڈ کراچی میں جا رہا تھا پولیس وال نے پکڑ کو جیل میں ڈالا آپ کا جوڈیشل سسٹم یہ ہے ایک بچی جو کہ تئیس سال پہلے اسپطال میں غائب ہو گئی بدل گئے نرسوں نے بدلا دیا ہے تئیس سال کیس شلطہ رہا جب میرے پاس چھ مینے پہلے وہ کیس آیا اور میں نے کہا جناب اعلیٰ یہ اصل والدین ہے ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو چکے آغا خان اسپطال سے تو مجھے اس جج صاحب نے بولا کہ جناب بچی تو ابھی اٹھارہ سال سے اوپر ہو گئی ہے ہم اگر فیصلہ دے بھی دے تو بچی آپ کے حوالے نہیں کیسے تھے بچی کے والدے نے کہا کہ ہم نے چار چار مکانات بیچے وہ کلوں کے فیز دیئے مگر انصاف پھر بھی نہیں ملا اس وجہ سے کہ بچی بالغ ہو چکی تھے فیصلہ ہمارے آنکھ میں آگیا تھا تئیس سال بعد مگر بچی حوالے نہیں کر سکا یہ ہے آپ کے جوڈیشل سسٹم مگر بچی حوالے ہیں